بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت سماغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنا عزدارہ لے کر اپنے اوٹ پر لا دو اور کسی سفر پر روانہ ہو جائے دوران سفر کسی جنگل بیابان میں پہنچ کر اس کو آرام کرنے کے ضرورت پیش آئے تو وہ سواری سے اتر کر وہاں ایک درگ کے نیچے کچھ دیر آرام فرمائے اور جب بیدار ہوتی اس کا اونٹ گم ہو چکا ہو اس کی تلاش میں ایک مسافت دے کر لے لیکن اسے اوٹ نظر نہ آئے پھر ایک مسافت کا سفر کر لے لیکن اس کو کچھ دکھائی نہ لے پھر تیسری مرتبہ ایک مسافت اس کی تلاش میں نکلے مگر اس کو کچھ نظر نہ آئے پھر اسی جگہ پر واپس آ جائے جہاں اس نے آرام کیا تھا درین اسنا کو وہ بیٹھا ہوا اس کا اونٹ چلتے ہوئے آ جائے اور اپنی لگام اس کی ہاتھ میں لے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہو رہے ہیں جو اس طرح سے اپنے اونٹ کو پارتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے سبت فرخت صابق ہیں اللہ تعالیٰ کی باردہ میں توبہ کرنے کی فضلت معلوم ہیں توبہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کر لے